موسیقی موسیقی دوستو گوڈ ماننگ سلام علیکم اتر پردیش کے یششوی مکہ منتری یوگی آدھت ناس جی کو ان دنوں اٹل جی کی ایک قویتہ کا اسپرن ہو رہا ہوگا اٹل جی کی قویتہ ہے داگ بڑے گہرے ہیں بے نکاب چہرے ہیں سچ سے میں بہے کھاتا ہوں گیت نیا نہیں گاتا ہوں سندرب ہے نویڈا پولیس دوارہ نویڈا پولیس کے ورشت پولیس عدیقشب دوارہ پچھلے دنوں کی گئی ایک پریس کانفرنس جس میں انہوں نے آروپ لگائے گمبیر آروپ لگائے اپنے ہی پولیس فورس کے کس عدیقاریوں پر ایکسٹورشن کے پیسہ لے کر پوسٹنگ دینے کے اور سانت ہی اس میں تڑکا ہے سیکس سکینڈل کا بات کرتے ہیں نویڈا سے نویڈا ابھی شبت ہے گلت کارانوں سے چرچہ میں آنے کے لیے پہلے نویڈا کی پہچان ایک اکرکت اور دیگرک شہر کے روپ میں ستھاپت ہوئی تھی جو اتر پردیش کو سب سے زیادہ راجسو دیتا ہے سب سے زیادہ ہائی ٹیک آلٹرا مورڈن شہر ہے بعد میں یہ پہچان نٹھاری کانڈ سے ستھاپت ہوئی ویدیشوں میں بھی نٹھاری کانڈ کی گوجھ بھی پھر آیا آروشی ہتیہ کانڈ اور اب ان دنوں نویڈا کی چرچہ ہے اس کے ورشت پولیس ادھک شک ویبہو کرشن دوارہ کی گئی ایک پریس کانفرنس سے انیس مارچ کو جب یوگی جی نے دوہزار سترہ میں شبت لی اتر پردیش کے مکش منتری تب انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کالک کی ایک ایسی کوٹشی میں قدم رکھنے جا رہے ہیں جہاں وہ لاکھ پریاس کر لیں لیکن صدھار اسمبو ہے وشیش کر یہاں کی پوری طرح بھشت ہو چکی نوکر شاہی کا یوگی جی نے انیس مارچ دوہزار سترہ کو جب شبت لی اس کے بعد ایک واقعہ پولیس کا سامنے آیا جنوری دوہزار اٹھارہ کا ٹائمز آف انڈیا نیوز نیٹ ورک کی ایک خبر میں آپ کے سانساجہ کر رہا ہوں کہ آگرہ میں تینات ایک انڈریٹ ٹریننگ سب انسپیکٹر پون کمار نے دوہزار جو کی دوہزار پندرہ میں سروس میں آئے تھے پولیس سروس میں انہوں نے استیفہ دے دیا اور استیفہ دیتے وقت سب انسپیکٹر اشون کمار نے گمبیر عروب لگائے انہوں نے کہا اپنے استیفہ میں انہوں نے کہا کہ سوینگ کو اس پد اور ویبھاگ کے انصار ڈھال پارنے میں میں پوری طور اسمرت ہوں کیونکہ یہاں ہر چیچ کے لیے پولیس کے لوگوں کو ہی پولیس کو پیسہ گھوس میں دینا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ سو روپے آپ کو چالان بک کے لیے دینے پڑتے ہیں کیس ڈائری ریلیس کرنے کے لیے بھی آپ کو سو روپے دینے پڑتے ہیں اور اس کا انہوں نے ایک نام دیا جو پولیس ویبھاگ میں گھوس چلتی ہے تیل پانی کہ تیل پانی کے بغیر یہاں کوئی کام نہیں ہوتا ہے اور سارے عالی عدیقاری اس کو جانتے ہیں لیکن کوئی کچھ کرنا نہیں چاہتا یہ گھٹنا تھی جنوری دوہجار اٹھارہ کی مارچ میں دوہجار سترہ میں یوگی جی نے شپت لی تھی دوہجار اٹھارہ مئی میں پھر ایک بڑا اسکینڈل سامنے آیا یا بڑا اسکینڈل یا پولیس کا ایک سچ سامنے آیا اور وہ بھی گوتم بدھنگر نویڈا سے جڑا ہوا تھا تب شہر کے ایس ایس پی تھے اجائی پال شرما جو اس سے میں رامپور کے پولیس ادھیک شک ہے اور ویبھو کرشنے دوارہ لگائے گئے آروپوں میں وہ بھی ایک ادھیکاری ہیں یہ معاملہ ایک ویکٹی دوارہ ڈی جی پی اتھر پردیش ای ڈی جی جو ان میرات ایس ایس پی کے پی آرو اور یو پی پولیس کے وارٹس اپ گروپ میں بھیجے گئے ایک وارٹس اپ میسز سے کھلا جس میں ایک پولیس ادھیکاری دوارہ جو اگھائی کی جاتی ہے جو تیل پانی ہوتا ہے یا جو اگھائی کی جاتی ہے ایک سٹارشن کیا جاتا ہے ویبھن ہوتلوں سے اور دکانوں سے اس کا پورا کرم وار بیورہ دیا گیا تھا کہ نبیہ ہزار روپیے انسپیکٹر سر کو دیے گئے ہیں پچیس ہزار روپیے پولیس ادھیکشک گرامین میڈم ایس پی آرے میڈم کو جو اس سمیں رہی تھی ان کو دیے گئے چھے آزار ہمراہ کو دیے گئے پچاس ہزار روپیہ ہولی کے ہیں بیس ہزار بھندارہ کے ہیں اب یہ ہولی اور بھندارہ کوئی کوڈ ورڈ ہے جو پتا نہیں ہمیں دس ہزار ٹائر کے ہیں چالیس ہزار نائن ایم ایم کی پسٹول کے ہیں ایک لاکھ ایک لاکھ روپیے کے دو ٹائم بیہار کے تین لوگوں کے ٹکٹ کا کھرچہ دیا پچاس ہزار روپیے شرون والے کام کے دیے ہیں اور ٹوٹل حساب انہوں نے لکھا ہے تین لاکھ کیاون ہجار اور ابھی پچاس ہزار اور دینا ہے جس کا کام کرایا ہے شرون والا اس سے وصولی کر کے یہ آنے کے بعد بڑا ہڑکم مچا اور تدکالین ایس ایس پی نے کہا کہ ہم نے اس سمہو میں شامل اسپیشل آپریشنز گروپ کے اٹھارہ لوگوں کو لائن حاجر کر دیا ہے لائن میں بیز دیا ہے اور انکوائری سیٹ اپ کر دی ہے اس کے بعد اگین نویڈا پولیس گوتم بدھنگر پولیس جون اٹھارہ دو ہجار اٹھارہ کو جب یہاں کے تدکالین ورشت پولیس ادکشک اجائی پال شرمہ تھے تب ایک معاملہ سامنے آیا سیکٹر اٹھاون پولیس اسٹیشن کا اور ایک ایف آئی آر درج کی گئی ایک کال سینٹر کے مالک کے دوارہ جنہوں نے گمبیر آروپ لگائے کہ پولیس والے فرجی کال سینٹر ہونے کا آروپ لگا کر ان سے جبرن عوید وصولی کر رہے ہیں اور اس میں سیکٹر اٹھاون کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر تھانہ ادھیکس کو اور ایک سینئر سب انسپیکٹر پر گمبیر آروپ لگے اور ایف آئی آر درج بھی ماملہ سسپنڈ ان ادھیکاریوں کو کیا گیا اور اتھر پردیش کے تدکالین ڈیریکٹر جنرل اور پولیس تک ماملہ گیا اور یہ کال سینٹر کے مالک نے وقتقت روپ سے ڈی جی پی کو اس ماملے میں جانکاری دی تب ایس ایچو تھے انیل پرتاب سنگھ جنہوں کی اس کال سینٹر پر جو کی ایک جنون کال سینٹر تھا اس پر چھاپا مارا تھا جون سولہ کو اور چار رہوں کے خلاب مقدمہ درج کیا تھا کمپلیننٹ نے آروپ لگایا کہ اٹھارہ لاکھ روپے کی ان سے گھوس ماغی گئی ہے آٹھ کانسٹیبلز تھے جو اس میں انوال تھے اور سانت میں ایس ایچو صاحب اور سینئر سب انسپیکٹر صاحب تھے جن کا بعد میں تبادلہ کر دیا گیا اور اب اس میں کیا کارروائی بھی کوئی نہیں جانتا ہے اسی پرکار جنوری تیرہ میں اسی ورش دوہزار اٹھارہ کے جنوری تیرہ میں بھی فیس تھری پولس سٹیشن نویڈا کا ایک معاملہ آیا تھا جہاں پر سادھی وردی میں اور کچھ لوگ وردی میں تھے پولس کی ان لوگوں نے دس لاکھ روپے کال سینٹر سے وصولنے کا پریاس گیا تھا حالانکہ پولس نے اس معاملے سے پوری طرح تب انکار کر دیا تھا اب یہ معاملے جب چرچہ میں آ ہی رہے تھے اسی سمیں اسی دوران یوگی عادت ناث جی نے ایک میٹنگ لی آجمگڑ میں وہ آجمگڑ میں میٹنگ لے رہے تھے آجمگڑ منڈل کی پولس ادھکاریوں کی اور تب مکہ منتری جی نے بہت کڑے شبدوں میں کہا کہ کسی بھی حالت میں پولس ویباغ میں کرپشن برداشت نہیں کیا جائے گا یہ ان کے پشت سبد تھے کہ کسی بھی حالت میں پولس ویباغ میں کرپشن برداشت نہیں کیا جائے گا اور یہ لخنوں میں اتر پردیش میں پوری طرح نرویباد استحابت ستی ہے کہ جہاں تک مکہ منتری کا معاملہ ہے یا جہاں تک مکہ منتری کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یوگی عادت ناث بہت عرصے بعد ایک ایسے مکہ منتری آئے ہیں جن پر سیدھے طور پر یا ان کے کاریالے پر کرپشن کا کوئی آروب نہیں ہے یوگی اپنی چھوی کو لے کر بہت سترک رہتے ہیں ہندو تک کے مددے میں ان کی ایک الگ رائے رہتی ہے الگ دھارنا رہتی ہے اگر تیور رہتے ہیں لیکن جہاں تک منتری ڈیلنگز کا سوال ہے کرپشن کا سوال ہے یوگی کی چھوی نرویباد ہے اس لئے یوگی نے جون دوہزار اٹھارہ میں کڑی چیتاونی پولیس کو جاری کی اب دیکھیں کیا ہوا ہے جولائے دوہزار انیس کے قریب جا کر پولیس وہاں کی جگی ہے اتر پردیش کی اتر پردیش پولیس میں انیس سو پچپن سے ہی ایک انٹی کرپشن سیل ہے جو کہ ہر منڈل میں تینات رہتے ہیں اس کے ادھیکاری اور اس کا ہیٹ کوارٹر لخنوں میں ہے جس کو ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل رینگ کا ایک پولیس افسر مونیٹر کرتا ہے جو پولیس ویبھاگ میں ادھیکاریوں کی کرپشن کو دیکھتا ہے اب وہ کیا دیکھتا ہے اور کتنی سفلتہ پوروک اپنے کاری کو انجام دیتا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں ویبھن پرکار کے جو بھشتہ چار کے معاملے سامنے آتے ہیں جون میں جو اٹھارہ جون کو جو اسٹیشن ہاؤس آفسر اور سب انسپیکٹر سسپنڈ ہوئے تھے اور جن پر کال سینٹر پر ایک بھاری دھاندلی کا آروپ لگا تھا اس کے بعد کیا ہوتا اس کے بعد جولائے جون اٹھارہ دو ہزار اٹھارہ کی یہ گھٹا میں نے آپ کو بتائی تھی اور اس کے بعد ایک بہت بڑا اور ریکٹ سامنے آتا ہے جنوری دو ہزار انیس میں جس میں ہی کال سینٹرز کو فیک کال سینٹر بتانے کے نام پر چل رہی پولیس کی کارواہی پر ایک بڑا خلاصہ ہوتا ہے اور ایک ایس اچو منوچ پنت اور ان کے سانتھیوں کو پولیس دوارہ ایرس کر لیا جاتا ہے مگر تب تک ایک بہت مہترکن بات ہے جب یہ جب یہ ایرسٹنگ ہوتی ہے اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس سے پہلے جتنے کال سینٹرز کو لے کر اوید وصولی کے معاملے آ رہے تھے پولیس دوارہ ایکسٹورشن کے معاملے آ رہے تھے تو جنپت کی پولیس میں بدلاو کیا گیا تھا اور آجائے پال شرمہ تتکالین ایس ایس پی کو یہاں سے ہٹا کر الہباد میں پولیس مکھیالہ یا کہیں اٹیچ کر دیا گیا تھا اور یہ بھی خبر آئی تھی میڈیا میں کہ ان کے ان کے کنڈکٹ کے بارے میں بھی جانچ ہو رہی ہے بہرحال جب ایس اچو صاحب جنوری دوہجار انیس میں گرفتار ہوئے تھانے سے گرفتار ہوئے تب ایک بہت بڑا ریکٹ کھلا کہ پولیس کے کچھ ورسٹ اریدکاریوں کے سرکشن میں پولیس کے ایس اچو لیول کے ادھکاری جو سوائنگ میں تھانا کے پرباری ہوتے ہیں وہ لوگ پورا ایکسٹورشن کا ریکٹ چلا رہے ہیں اور اس کے بعد اس سمیں جب تینار نئے ایس ایس پی ویبہ اوکرشن نے اس معاملے کی پوری جانچ کرنی شروع کری اور یہی سے پنگا ہو گیا ویبہ اوکرشن جو کی پیشے سے انجینئر ہیں اور آئی ایٹی کے انجینئر ہیں ان کی چھوی جنپد میں ایک بہت اماندار ملنسار اور رات دن جنتہ کی سیوہ میں لگے رہنے والے ادھکاری کی ہے ایس ایس پی صاحب نے یہ کال سینٹر کا ریکٹ اور اس پرکار کی تمام جو باتیں ہیں ان کو لے کر ایک گوپنی پتر مکہ منتری کے کاریالے کو اور اپنے ڈیریکٹر جنرل اور پولیس کو بھیجا ایسا بتایا جاتا ہے دو مہنے پہلے اس پتر میں ایس ایس پی صاحب نے ورطمان ایس ایس پی ویبہ اوکرشن نے اپنے ہی پولیس ویبہ کے کچھ ادھکاریوں کے نام لکھے ہیں یہ نام ہیں جو کی ان کا کہنا ہے کی کرپشن میں پولیس ویبہ میں نوکری اور پوسٹنگ تھانوں کی پوسٹنگ even ایس ایس پی لیول کی پوسٹنگ کے لیے پیسے کا استعمال ہوتا ہے اس کے کرپشن میں انوالو افسروں کے اور پانچ پترکاروں کے نام ہیں یہ نام ہیں ورطمان میں رامپور میں تینات اور پہلے جب کال سینٹرز کا ریکٹ کا بندہ فور ہوا تھا اس سمیں یہاں کے ایس ایس پی رہے اجائپال شرمہ کشی نگر کے ایس پی راجیو ناران مشرا گاجی آباد کے ورطمان ایس ایس پی صدیر کمار بادہ کے ایس پی گنیش شاہ اور سلطانپور کے ایس پی ہیمانشو یہ پتر جو انہوں نے دو مہاں پورو بھیجا تھا اور جو شاید ایک گوپنی ریپورٹ کا حصہ تھا وہ ان دنوں میڈیا میں لیک ہو گیا ہے لیک کیسے ہوا کہ اچانک ہی وارٹس اپ گروپس میں ورطمان ایس پی ویبھو کشن کا ایک کتھت طور پر ایک ویڈیو جاری ہوا ہے جس میں وہ ایک مہلہ کے ساتھ اشلیل وارتہ یا سیکس ریلیٹڈ وارتہ کرتے ہوئے دکھائی پڑھ رہے ہیں ویبھو کشن نے اس کی ایک نسبقش جانچ گوٹم بدنگر پولیس سے الگ کرانے کی مانگ کی ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہاں ایک موفڈ ویڈیو ہے ایک نقلی ایک جالی ویڈیو ہے جو ان کو اور ان کی چھوی کو خراب کرنے کے ادیش سے جاری کیا گیا ہے ان کا اشارہ ان ادھکاریوں کی اور ہے جن کی شکائر انہوں نے مکہ منتری کاریال ہے اور ڈی جی پی لخنوکو کی دو مہاں پہلے اپرشنی یہ ارتا دو مہا پہلے اتنی گمبیر ریپورٹ جو اب میڈیا میں آ گئی ہے اس کو یہ دی ایک ورشت پولیس ادھک شک نے مکہ منتری جی کے یہاں اور ڈی جی پی کے یہاں بھیجا تو اس پر کار بھائی کیوں نہیں دی بہت گمبیر آروپ ہے کہ پترکار اور پولیس کے ورشت ادھکاری مل کے پیسوں کے جریعے ادھکاریوں کی پوسٹنگ کرانے کا کام کرتے ہیں اس میں ایک جکر ہے کہ اسی لاکھ روپے میں ایک پولیس صدقاری جو نویڈا میں پہلے ایس ایس پی رہ چکے ہیں انہوں نے اسی لاکھ روپے میں میرٹ میں اپنی پوسٹنگ کی بات کہی ہے یہ جو پترکار گرفتار ہیں پترکاروں کا جکر ہے ان میں سے چار پترکار اور لڑی جیل میں ہیں ایک انہیں معاملے میں اسی پرکار کی رنگ داری اور بلیک میلنگ کے معاملے میں بہرال ویوستہ سے پوری طرح کھن ہو کر ایس ایس پی ویب ویبہو کرشنے نے اپنی ویتھا کو میڈیا کے سامنے رکھا اور بڑا آشری کی بات یہ ہے کہ اتر پردیش کی پولیس اتر پردیش کی پولیس کے ایس ایس پی ڈی جی پی اوپی سنگ اس بات کو انیتہ لے رہے ہیں کہ ایک گوپنی پترہ غلی کو کیسے میڈیا میں لیک کیا گیا یا اس کی جانکاری ایس ایس پی ویبہو کرشنے نے میڈیا کو کیوں دی ڈی جی پی صاحب یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دو مہنے تک کیا کیا خبر یہ آ رہی ہے کہ مکہ منتری بہت ناراض ہیں کہ ان کو اس معاملے کی جانکاری ہی نوکر شاہی نے نہیں دی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اس کی اب پورے پرکرن کی ایک جانچ کرائی جا رہی ہے اور سب سے مہترپن پرشنی یہ ہے کہ دو مہنے پہلے بھیجی گئی گوپنی ایس ایس پی ویبہو کرشنے ویت فل پروف تھی اس میں آوڈیو چیٹنگز تھی پولیس کے افسروں اور ان پترکاروں کے بیچ میں تمام پرکار کی اور ایسی جانکاریاں ویسپوٹک جانکاریاں تھی ان پر دو مہنے تک پولیس ویبہ کیوں سویا رہا جون دوہجار اٹھارہ میں جب یوگی آدھی تینات کہتے ہیں نو پلیس فور کرپشن ان پولیس ڈپارٹمنٹ آجمگڑ میں اس کے بعد یہ حال ہے اور ایک اور مجدار بات میں آپ کو بتاتا ہوں اتر پردیش کی پولیس کی کاری شیلی پر کہ مکہ منتری جون میں جو بات کہتے ہیں کہ کرپشن برداشت نہیں کیا جائے گا جولائے دوہجار انیس میں ڈی جی پی اوپی سنگھ جاکتے ہیں اور ڈی جی پی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کرپٹ آفیسرز کو چننت کرنے کے لیے ان کا کمپلسری ریٹائرمنٹ کرنے کے لیے پرکریا شروع کر دی ہے اور انہوں نے بتایا کہ کمیٹی بنائی گئی ہے جو کی آئی آئی پی ایس آفیسرز کی پی پی ایس آفیسرز کی اور ان سے نیچے آفیسرز کی پوری جانچ کریں گی گوپنی جانچ کریں گی اور ایسے افسروں کو کمپلسری ریٹائر کر دیا جائے گا اس پر کیا کاروائی بھی یہ ایک سال بعد تو جولائے دوہجار انیس میں تو ڈی جی پی صاحب جاگے اس پر انہوں نے کیا کاروائی کی کچھ نہیں پتا ہے سب سے حیرتناک بات یہ ہے سب سے دکھت بات یہ ہے کہ ایک اس پکشت چھوی کے ایک ایماندار اور جن پریے ایس ایس پی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ان کا ویڈیو جو کی خود ایس ایس پی بہت دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جانچ کرا لی جائے فوراں سے جانچ کرا لی جائے ان کا ویڈیو موفڈ ویڈیو ہے اس پر کاروائی کرنے کے بجائے یا جو گوپنیے ریپورٹ جو میڈیا میں لیک ہو چکی ہے اس ریپورٹ پر کاروائی کرنے کے بجائے اتر پردیش کی پولیس کے مکھیا یہ کہہ رہے ہیں یہ اشارہ کر رہے ہیں پریس بریفنگ میں کی اوفیشیل سیکریٹ ایکٹ کو کا اولنگن کرنے کے لیے نویڈا کے ورطمان ایس ایس پی کے خلاف بھی کاروائی کی جا سکتی ہے دراصل یوگی آدیت ناد جی کو شادی انداج بھی نہیں رہا ہوگا کہ وہ کتنی بھرشت ویوستہ میں کتنی بھرشت ویوستہ تاکہ سر مور بننے جا رہے ہیں یوگی آدیت ناد کی بارے میں میں پچھلے دنوں لکھنوں بیٹھا تو لکھنوں کے ستہ گلیاروں میں میں نے چرچہ سننے کو ملی کہ وہ نوکر شاہوں میں بہت بھروسہ کرتے ہیں رازنیتک لوگوں سے زیادہ اس کا بھی ایک کارن اس پشت ہے پولیٹیکل لوگ جن پر پہلے سے ہی کرپشن کے داغ رہتے ہیں یدی وہ کوئی ریکمینڈیشنز کرتے ہیں ایک اماندار مکھی منتری کے آگے تو مکھی منتری کو ہمیشہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ یہ ریکمینڈیشن کے پیچھے کسی پرکار کا کوئی نہیں سوارت تو نہیں ہے اس لیے شاید مکھی منتری اپنی نوکر شاہی پر اتر پردیش کے مکھی منتری اپنی نوکر شاہی پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں لیکن مکھی منتری جی پیشن یہ ہے اسی نوکر شاہی نے آپ کو ایس ایس پی نویڈا کی گوپنی پتراولی کے پرکار میں اندھیرے پر رکھا ہے اسی نوکر شاہی کے مکھیاں اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چند کرنے کے لیے کرپٹ افسروں کو ایک کمیٹی بنائی ہے تو اس پر ایکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے اور سب سے مہتپون پریشن جب نویڈا میں کال سینٹر ریکٹ کا بھنڈا فور ہوا اور اس کے بعد ادھکاریوں کی تبادلے ہوئے تو نویڈا کے تدکالین ایس ایس پی اجائی پال شرمہ صاحب کو آپ نے الہباد میں سمدھ کر دیا تھا پولیس مکھیالے سے یا کسی انینتر جلے کی پوسٹنگ سے الگ بعد میں ان کو رامپور کا ایس ایس پی آپ نے بنا دیا کیوں اجائی پال شرمہ ان دنوں کرانتیویر بنے ہوئے ہیں اور ان کی تعریفوں کے لیے میں گوگل میں یوٹیوب میں دیکھ رہا تھا کہ کس پرکار وہ آجم خان کے بھشتہ چار کے خلاف وہاں لگاتار آکرمک رکھ اپنائے ہوئے ہیں پریشن یہ ہے مہتپون پریشن یہ ہے یوگی آتی انتغنات جی کی آپ کے سرکار سے پورو سرکار میں منطری رہے آجم خان رامپور میں جو گندگی فیلائی ہے یدی کوئی گندگی فیلائی ہے تو اس کا صفایہ کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت اچھا اچھا ادھکاری ہوں گے آپ نے کسی ایسے ادھکاری کو وہاں نکٹی کیوں کیا جن کی نشٹا پر ان کے نویڈا کے کارکال کے دوران انگلیاں اٹھی تھیں امید کی جانی چاہیے کہ نویڈا کے ورس پولیس ادھک شرط نے جو مانگ رکھی ہے کہ ایک نسبکش جانچ ہو موف ویڈیوز کی جانچ ہو اس میں وہ صاف نکلیں گے پاک صاف نکلیں گے اور ان کے دورہ لگائے گئے آروپوں کی گوپنی پترولی جو انہوں نے شاشن کو بھیجی تھی اس پر شاشن کاربھائی کرے گا انہیں تھا عام جنتا کا آلڈریڈی ویوستہ سے پوری طرح وشواس اک چکا ہے وہ وشواس اور زیادہ ٹوٹے گا اب میں چلتے چلتے آپ کو ایک شیر سنا دیتا ہوں ایک شیر ابھی ابھی میں نے گوگل میں گوگل بابا کی مدد سے نکالا اسی زندر میں کی حالات یہ ہیں کہ جس پولیس کو ویوستہ بنایا رکھنے کے لیے کرپشن روکنے کے لیے قانون ویوستہ کے لیے ایکسٹورشن روکنے کے لیے جس کا جس کا دائیت تو ہوتا ہے وہی پولیس اگر ایکسٹورشن کرنے لگ جائے تب کیا ہوگا تو ایک شیر سنیے مت انگلیاں اٹھا اتنی اس جمانے پہ قاتل مت انگلیاں اٹھا اتنی اس جمانے پہ قاتل تیری بے وفائیوں کے قصے تیری بے وفائیوں کے قصے تو گلابوں پر بھی لکھے ہیں بہت بہت دھنیوائے